اسلام علیکم جی welcome back to my channel hopefully سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک مونسون میں جو ہے لیڈیز ہوم میکرز کا کام گرمی ہو سردی ہو بہار ہو خضا ہو اسی طرح سے روٹین جو ہے وہ چلتی رہتی ہے لیکن مونسون کے موسم میں تھوڑا سا ہمارا کام بڑھ جاتا ہے اور ہمیں تھوڑی سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ نمی والا موسم ہوتا ہے ہماری وصالے نہ خراب ہو ہمارے کچن کی چیزیں نہ خراب ہو ہمارے کپڑے جو ہے ان کا گیلہ پن نہ ہو اور ہر چیز کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو جو ہے نا دھوپ میں پھیلا دیں یا رکھ دیں اچھا تو یہاں پر نا تھوڑے دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا بازار کا چکر لگا تھا اور میں نے ایک دو چیزیں لے کر آئی تھی اپنے کچن کی اور ہر عورت کو نا اپنے کچن کی جو چیزیں ہیں نا ظاہر ہے کچن میں ہمارا زیادہ ٹائم سپینڈ ہوتا ہے پورے گھر کی ویسے تو ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ کچن کی چیزیں بنانے کا شوک ہوتا ہے اور تھوڑی اسی جو ہے نا چیزیں چینج کرنے کا ہر میرا خالہ ہومیکرز کا ہی شوک ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ چینجنگ ہوتی رہتی ہے چاہے وہ ہمارے پورے گھر کی چیزوں سے ریلیونٹ ہو یا ہمارے کچن کی چیزوں سے ہو تو یہاں پر نا ایک سپائس ریک میں دو لے کر آئی تھی ایک یہ چھوٹے والے تھری ہیں اور یہاں پر یہ شیشے کے ہیں اور بڑا اچھا لگ رہا تھا یہاں پر یہ والے تو یہ ہے کہ میں نا بڑ کے ساتھ وہ سپون رکھے ہوئے ہیں اور چھوٹا سا اس کا سٹینڈ بنا ہوئے ہیں اور یہاں پر چکلا بیلن جو ہے وہ میں لے کر آئی تھی رولنگ پین اور ہوتا پہلے یہ تھا کہ میں نے نا بہت عرصہ پہلے لکڑی والا جو تھا بڑ والا وہ میرے پاس تھا لیکن اس کے بعد پھر میں شیلف پر بنانا شروع ہو گئی اس کو نکال دیا لیکن یہاں پر اب نا تھوڑا سا ہوتا تھا کہ بھئی شیلف پر سمٹائم ہوتا ہے کہ صاف تو کرتے ہیں جتنی مرضی لیکن پھر بھی ایک دل نہیں مانتا کہ روٹی اس کے اوپر بنائی جائے تو میں نے سوچا چلو یہ مجھے دکھنے میں اچھا لگا تھا میں نے سوچا یہ پلاسٹک اس کا مٹری اور مٹریل اس کا بڑا اچھا اور اس پر بڑی صحیح بنتی ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے بیلن کے لیے بھی نا رولنگ جو پینا اس کے لیے بھی ایک سپیسیفک سپیس بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر ہی تاکہ وہ بھی نیچے نہ رکھا جائے تو یہاں پر باقی یہ سپیچولر وغیرہ کا یہ سیٹ پورا لیا تھا میں نے کھانا بنانے والے جتنے بڑے بڑے چمچ اور بھی چیزیں سے سارے جو ٹولز ہیں اس کے اندر پورا سیٹ ہے تو یہ تو ابھی میں نہیں لگاؤں گی کی کیونکہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے رکھ لوں گی کیونکہ میرے نا پاس ابھی کیبنٹ میں بہت بڑے بڑے اور کافی زیادہ ہر طرح کے پڑے میں ہے اس طرح کے سٹیل اور وڈ والے بھی پڑے میں ہیں پہلے وہ یوز کروں گی تو کچن کی چھوٹی چھوٹی سی سی سیٹنگ کر رہی تھی کلیننگ کر رہی تھی اس کا ٹوپ کاؤنٹر جو ہے وہ اچھے سے سپری سے ساف کیا اور پھر چولے کے پیچھے والا جو ایریا سارا وال والا وہ ساف کیے میں نے یہاں پر دیکھا کہ جو پیاز والی باسکٹ میں جو آلو پڑے ہوئے تھے اور وہ آئے اتنے بھی فریش نہیں تھے لیکن اب بلکل مریل ٹائپ کے ہو رہے تھے تو میں نے سوچا کہ ان کو اچھے سے واش کر کے نا جب فریج میں رکھ دوں گی نا دو تین دن اور کام آ جائیں گے پھر کسی سبزی میں مکس کر کے تو بنا لوں گی اگر آپ کے گھر میں بھی اس طرح کے آلو آ جائے نا جو کہ بلکل فریش نہ ہو تو آپ ان کو تین چار دن بلکہ ہفتہ ہی چلا سکتے ہیں اگر وہ واش کر کے تو آپ کسی بھی باسکٹ و جو ہے وہ کوشش آج کل میں یہ کرتی ہوں کہ موسم کچھ اس طرح کا سبزیاں اور فروٹ بہت زیادہ نہ آیا جائے کیونکہ اگر یہ زیادہ آ جاتے ہیں تو پھر ویسٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور خراب بہت جلدی کیونکہ ہو جاتا ہے اس موسم میں نا تو اس طرح کی جو باسکٹس ہیں نا چھوٹی یہ اس میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں لیکن اس لیے نا جو اسپیس بہت کم لیتی ہیں تو فریج کے لیے یہ بیسٹ ہے چاہے آپ وہ ویجیٹیبلز کے لیے لے لیں اس طرح سے فرو یا گروسری کے لیے کچھ چیزیں اپنے رکھنے کے لیے کیبنٹ میں بھی رکھی جا سکتی ہیں تو میں سارا فروڈ جو ہے وہ اس میں ڈال کے رکھ لوں گی اور فریج میں بھی بڑے بڑے برطنوں کی جگہ بہتر ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باسکٹس ہو یا اس طرح کے لیے چیزیں لی جائیں تاکہ ہماری جو ہے سپیس ہمیں اور بھی میل جائے اور بھی چیزیں رکھ سکے اور جو ہے جگہ بھی کم وہ گھیرے اور چیزیں بھی ہماری زیادہ آ جائے تو یہاں یا ساف کریں گے نا بعد میں پھر اوپر گیلا کپڑے کے ساتھ ساف کر لیں تو یہ کینکرہ بہت اچھی سے ساف ہوتی ہے جتنی بھی چولے کے آس پاس والا گریس والا ایریا ہوتا ہے نا وہ بھی بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے تو یہاں پر تمام جو بھی میرے پاس یہ سپائس جار ہے ان کے اندر میں رکھ لوں گی جو جو بھی چیزیں ہیں ساری وہ اس میں مکس کر کے رکھ لیتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں چولا بھی ساف کر لوں گی اور ساتھ ساتھ نا فریج کی چیزیں بھی دیکھ رہ موسیقی 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 ان کو نکالوں اور جو دوسرے میرے پاس کافی دیر کے پہلے کے پڑے تھے لیکن وہ بلکل صاف تھے تو میں نے سوچا کہ وہ یوز کر لیتی کیونکہ چیزوں کو رکھنے سے بہترہ یوز کرتے جائے نا وہ صحیح رہتے ہیں بجائے اس کے رکھ رکھ کے نا تو وہ پھر ان کا مٹیریل وقت کے ساسا جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح سے میں صاف پلیٹ اور کچھ کٹوریاں جو بھی ہمیں ضرورت کے مطابق وہ نکال لوں گی باقی جو ہے وہ ہیلپر ہے اس کو دے دوں گی تاکہ اس کے بچے ہیں تو وہ بھی یوز کر لیں اور نئے دیکھنے والوں سے ریکویسٹر چینل کو سبسکرائب کر لیں بیلہ اکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ملتا رہے تو یہاں پر جو ہے کچھن کی کلیننگ چھوٹی 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 چھوٹا بھی ہو بڑا ہو لیکن اگر ہم اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں اورگنائز کر کے رکھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے ایزی ہو جاتا ہے ایک تو چیزیں سبھالی ہوئی اورگنائز تریقے کے ساتھ ہمیں نظر بھی جلدی آ جاتی ہیں مل بھی جاتی ہیں اور دکھنے میں بھی جو ہے وہ اچھی لگتی ہے اور کافی ہمارے پاس جو ہے وہ جگہ وہ ہو جاتی ہے تو یہاں پر میں ایکسٹر جو کلٹر ہے جو بطنوں وغیرہ کا یہ چیزیں نکال گی تھی جو مجھے ضرورت نہیں ہے سپائیس ٹیک جو پہلا والا تھا وہ بھی نکالوں گی اور وہ اس طرح سے اپنے ہیلپر کو دے دوں گی تاکہ اس کی ضرورت کا مطابق اس کے کام آ جائے اور باقی یہاں پر جو ہے نا کچھ میں نے چھوٹی چھوٹی جو بات کچھ تھی ہیں اور وہ ساری میں نے بوشٹر لیے تھے اگر ان کو نہ دیکھتے رہے ن تو آپ کو پتا ہے کہ اتنی زیادہ مٹی ڈسٹ اتنی آ جاتی ہے کہ وہ پھر نا وقت کے ساتھ چیزیں خراب جلدی ہو جاتی ہیں اگر ان کے کلیننگ کا خیال نہ رکھا جائے تو کچھن ایک ایسا چاسک ہمارا ہوتا ہے کہ بھئی اگر اس کو آدھا گھنٹہ ڈیلی یا پندرہ سے بیس منٹ بھی دے دیں گے نا تو پھر ہمارا کچھن نیٹ رہے گا ادروائز جو ہے ہفتے بعد ہی اگر آپ اس کو نہ دیکھیں گے ایکسٹر ٹائم نہیں دیں گے تو یقین کریں جتنی مرضی کلیننگ ہوتی رہے لیکن دس دن بعد ایسے لگے گا جیسے پتہ نہیں صدیوں سے آپ نے صاف نہیں کیا اوکے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ